بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو ہمی جی کا کیچن اور آج پہ آزریں بہت ہی آسان چی ریسیپی کے ساتھ آج کی ریسیپی کیا ہے ہمی جی سے پوچھتے ہیں ہمی جی آج ہم کیا بنا رہے ہیں ہٹے کا حلقہ بہت ہی مزیدار ہٹے کا حلقہ بنا رہے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے اچھی سے نوٹ کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں کیجئے ہمیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے پیارا سا بھرتن دیا ہے اس میں ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں ایک کپ شگر آٹ کریں گے اور اس کی چاشنی بنا لیں گے اچھے سے خشبو کیلئی چار ہری الھیچیں ڈالیں گے چاشنی میں اپال آ چکا ہے دو سے تین منٹ تک مزید پکائیں گے اور اس کے بعد یہ دن ہے میڈیم پر ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے یہ دن ہے اب ہم اسے اتار دیتے ہیں اور زیادہ ہلوے کی طرح ایک کپ ہم نے گھیریہ ہے اسے اچھے سے گرام پڑ دیں گے یہ اچھے سے گرام ہو گیا ہے پہلے اب ہم اسے بادام داریں گے اور انہیں بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک اچھے سے گھون لیا ہے بادام کو یہ دس بادام تھے اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اسے ایک کپ آٹا ایٹ کریں گے چمس اچھے سے ہلاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ پہنے اسے اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چین نہ ہو جائے اور اسے جلانا نہیں ہے اچھے سے بھوننا ہے اسے اچھے سے بھونیں گے میں نے چھتکی کاٹا لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں پان آٹا بھی جائے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے گھوشبو آ رہی ہے اس کا خلر بھی چینج ہو گیا ہے میں نے میڈیم فلیم پر اسے پانہ منٹ تک کپ کیا ہے اور اس کا خلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ دن ہے اب ہم اس میں کشمش ایک کریں گے اچھے سے ہلاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بنیں اور اس میں میں نے تھوڑی فلیم جو میں نے ہاں کھائی کر دی ہے میں نے میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے اور یہ دن ہے اب ہم آپ کو ساکتا کریں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار آٹے کا حلبہ تیار ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور ریسپی بہت ایسی ہے آپ کو ریسپی کیسے لگیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکر بنا نہیں بھولے گا اور ہمیں انسٹرگرام اور ٹیسٹ پر فولو کیجئے گا اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی بہت ہی مزیدار ہی تیارسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی